بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زلفکار علی ببر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیسے کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور اس چیز پر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں جو عام سننا چاہتی ہے جو عام لوگوں کا ایشو ہے جو عام پاکستانی کا ایشو ہے آپ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی آرہ ضرورت دیجئے گا آپ کو اچھا لگا برا لگا یا بہت برا لگا جو بھی آپ کی آرہا ہوں جو بھی آپ کی تجاویز ہوں ضرورت دیا کریں اسی فیڈبیک کے نتیجے میں ہم اپنے چینل کو مزید گروہ کر سکتے ہیں اور آگے لے کر چل سکتے ہیں جی بہت شکریہ ایک چیز میں بچپن سے سنتا چلا آرہا ہوں کہ ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے اور حالات بڑے نازک حالات ہیں یہ چیز بڑی عرصے سے سنتا آرہا ہوں میری بھی اتنی ایج ہو گئی ہے میں نے جب سے خوش سنبھالا یہی سنتا آرہا ہوں اپنے بڑوں سے بھی اور اکپارات میں بھی یہی پڑھتے آرہے ہیں ٹی وی میں بھی یہی دیکھتے آرہے ہیں اور شروع سے اور آج تک اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی میرا یہ خیال ہے کہ نازک دور اور مشکل دور کچھ نہیں ہوتا بس یہ کہ اب جس پوزیشن پہ ہم آ کر کھڑے ہو گئے ہیں نا اب ڈو اینڈ ڈائے کا معاملہ ہے یا تو بس کیا میں اسے بولا نہیں جا رہا لیکن یہ کہ ہم نے بڑے مشکل مشکل وقت دیکھے ہم نے بڑی تکلیفیں دیکھی پاکستان آزاد ہوا سنتالیس میں اڈتالیس میں جنگ ہو گئی ہیں ہمارے ساتھ اور جنگ بھی اس سے ہوئی کہ جس کے ساتھ ہم رہ رہے تھے جس کے ساتھ صدیوں کا ہزاروں سالوں کا تعلق تھا ایڈیا کے ساتھ اس سے ہماری جنگ ہو گئی اور پھر ہم کچھ سال کے بعد ہم اپنے آدھے حصے سے ہاتھ دو بیٹے جو آج بنگلہ دیش وجود میں آ چکا ہے ہم آئین نہیں بنا سکے کافی عرصے تک ہم عجیب قسم کی صورتحال میں رہے ہمیں آج تک جو کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایک حجوم ہے قوم نہیں بن سکے ہم لوگوں کی مختلف آرہا ہیں مختلف قومیتیں رہتے کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے یہ سارے ایک الگ وطن تھے ایک الگ قومیت تھی سندھ الگ تھا ایک ریاست تھی بھاوالپور الگ ریاست تھی اسی طرح بلوچستان کلات کی ایک ریاست تھی تو انہوں نے اپنی مرضی سے شمولیت اکتیار کی تھی لیکن پھر اس کے بعد اتنے مایوس ہوئے جیسے بنگال ہم سے الگ ہو گیا اس کے بعد ہم بڑی مشکلات میں چلے دوسری جگہوں پر تحریکیں چلی مارشاللہ ہم نے دیکھے ہم نے ایکانومی کی صورتحال دیکھی ہم نے آئیسولیشن دیکھی ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی آخر کار ہم ان چیزوں سے نکلتے گئے جنگیں لڑتے گئے پھر ہم اپنے تیاروں کو اپنے ایکیومنٹ کو اپنے ٹینکوں کو اپنی توپوں کو جدید کرتے رہے اور ہم سنت کی طرف بدقسمتی سے اس طرح آگے نہیں جا سکے لیکن جاتے جاتے ایک دن آیا کہ ہم نے ایٹم بپ بھی بنا لیا پھر ہم دیشتگردی کا شکار ہوگا جب ہم سے کوئی ملک جنگ کرنے کے قابل نہیں بچا کہ ہم سے جنگ لڑ کر جیتا جا سکے تو پھر انہوں نے ہمارے ملک میں انتشار پھیلایا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دیشتگردی کے واقعہ دو ہزار دو کے بعد سے یا ایک کے بعد سے جو اسٹارٹ ہوئے تو وہ اس میں کم زیادہ ضرور ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے خود کو شملے پھر ہم اس سے بھی نکل گئے آستے 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 اب یہ ایک عجیب قسم کی ایکونمی کی صورتحال ہماری آگئی روز جو نام ہم نے کبھی سنے نہیں تھے زندگی میں ڈیفالٹ ہونا بینک کریپٹ ہونا یہ کبھی ہم نے سنے نہیں تھے بچپن سے اتنی ایچ تک کہ یہ ڈیفالٹ ہونا کیا ہوتا ہے بینک کریپسی کیا ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے ذرہ مبادلہ کے ذکھائے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھے لسیز کیا ہوتی ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے آج کل تو ہر کوئی انگلیوں پر گن کے بتا رہے کہ کتنے اورپ ڈالر اسٹیڈ بینک کے پاس رکھے ہیں کتنے دن چلیں گے ایک دن کا خرچہ کتنا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ اب نہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں نہ مشکل دور سے گزر رہے ہیں اب بس ہم گزر رہے ہیں اب ہم چل رہے ہیں اب ڈو اینڈ آئے کا معاملہ ہے اب یا تو ہم سب کچھ کراس کر جائیں گے اور پھر اس حالات میں کبھی نہیں جائیں گے یا پھر کچھ بھی نہیں بچے گا میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں پر امید رہنے والا انسان ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہم نکل جائیں گے اس بھاور سے لیکن یہ ہے کہ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا مجھے یہ لفظ بلکل پسند نہیں ہے کہ ہم اس وقت نازک دور سے گزر رہے ہیں یا اس وقت ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں یہ کوئی حالات نہیں ہوتے یہ کوئی واقعات نہیں ہوتے مطلب یہ کونسی پوزیشن ہے کہ ہم پچھتر سال ہوگا چائنہ ہمارے بعد آزاد ہوا کوریا ہمارے بعد آزاد ہوا ایڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا بنگلہ دیش جو ہم سے آزاد ہوا وہ کہاں پہنچ گیا ہے ہم کن سے مقابلہ کر رہے ہیں ہم کس کے برابر چل رہے ہیں ہم کس چیز میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جس نے رشیہ کے بعد پہلا اسپیس شٹل بھیجا تھا اسپیس میں راکٹ جو بھیجا تھا پاکستان نے دنیا میں دوسرے نمبر پہ پاکستان نے بھیجا تھا امریکہ سے پہلے پاکستان نے بھیجا تھا اور آج ہماری یہ پوزیشن ہے دوزار تئیس میں کہ ہمارے پاس پیٹرول کھریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے پیاس کے لیے پیسے نہیں ہے بڑا افسوس ہوتا ہے اور جو نئی جرنیشن ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا قربان یہ دییا اور ہم کتنے رچ تھے ہم چائنہ کی مدد کرتے تھے آج اگر کسی کو بات بتائیں تو وہ حیران ہو جائیں کہ چائنہ کا بینکنگ سسٹم ہم نے صحیح کر کے دیا چائنہ کے انٹرنیشنل ریلیشن نہیں تھے وہ پاکستان نے صحیح کر کے دیا کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کوئی یہ نہیں مانے گا کہ جرمنی کو ہم امداد دیتے تھے فرانس کو ہم امداد دیتے تھے اور ایسے ملکوں کو ہم امداد دیتے تھے ہم ان کو خیرات دیتے تھے کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے ہم جس طرح وہ ماضی اپنا چھوڑ کر آگئے اور اس ماضی میں ہم یاد بھی آج نہیں کر سکتے ان حالت کی وجہ سے اور کسی کو کہہ نہیں سکتے اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس نے یہ سٹیڈی نہ کی ہو تو ہم یقینی طور پر اس ماحول سے بھی نکل جائیں گے اور یہ بھی ہمارا ماضی تلق بیشہ کے لیکن ماضی بن جائے گا مجھے پوری امید ہے اس وقت ہر شہری پر ہر فرط پر اپنی اپنی ذمہ داری ہے دیکھیں ہم حکومتوں پر تو بات کرتے رہے تھے اس کی جو ذمہ داری ہیں جو نالائی کیا ہیں اس پر ہم پھر اور پروگرام کرتے رہیں گے لیکن اس وقت میں عام بندے کی عام عوام کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے اس وقت وہ اپنے اس سے کریں دیکھیں ہمارے اردگرد جو لوگ رہتے ہیں جو بہت پورے حالات ہیں جس سے ہو سکتا ہے کسی کو چیک کریں جا کے کم آمدنی والوں کو کسی کے گھر آپ کھانا پہنچا دیں جو پہنچا سکتے ہیں کسی کو کپڑے لے کے دے دیں کسی کی اس کل کی فیز بھر دیں کسی کے مکان کا کرایا بھر دیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں اور کوشش کریں عام بھیکاریوں کو نہ دیں پیشاور گدہگاروں کو نہ دیں جو آپ کے رشتہ داروں میں ہو جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہو جو آپ کے دفتروں میں کام کرنے والی لوگ ہیں آپ کو ان کی حیثیت کا کسی حد تک اندازہ ہوتا ہے آپ ان کو دیکھیں ذکیرہ اندوزی نہ کریں کسی بھی چیز کی کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کے جائیں اکتیار میں آپ کسی کے ہیلپ کریں آپ اس چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں جو حالات چل رہے ہیں باقی حکومتوں کی نالائی کیوں ان کے معاملات پر تو ہم پھر پروگرام بہت سارے کرتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی ضرور کریں گے فلال کے لئے اتنی بہت شکریہ اللہ حافظ